کیا آپ فلٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جس کے اندر ہم فلٹر کو بلکل بگینر لیول سے سیکھنا شروع کریں گے اور اس سیریز کے انڈ ہوتے ہوتے آپ خود سے ایڈوانس یا کسی بھی طرح کی اپلیکیشن کو کریئٹ کرنا سیکھ جائیں گے یہ سیریز چپٹر وائز ہوگی تو ہر چپٹر کے اندر ہم بیسک لیول کنسپٹ سے ہوتے ہوئے ایڈوانس لیول تک ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے تو فلٹر کو سیکھنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں فلٹر ہے کیا چیز کیونکہ بہت سے لوگوں کو سپیشلی بگینرز کو لگتا ہے کہ فلٹر ایک لینگویج ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے فلٹر ایک لینگویج نہیں ہے فلٹر ایک فریمورگ ہے جس کو ہم کسی اور لینگویج کے ساتھ کمبائن کر کے یوز کرتے ہیں اور اس کو یوز کر کے ہم موبائل ویب یا ڈیسٹوپ اپلیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں تو کیونکہ فلٹر جو ہے وہ ہائیبرٹ ٹیکنولوجی ہے تو ہمیں ہر آپریٹنگ سسٹم کے لیے الگ الگ سے اپلیکیشن کو کریٹ نہیں کرنا پڑتا ہم ایک دفعہ ہی اپلیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ہر آپریٹنگ سسٹم کے لیے اس کو کمپائل کر کے یوز کر لیتے ہیں فلٹر ویسے تو 2017 میں ریلیز ہو چکا تھا لیکن اس کا جو سٹیبل ورژن ہے 2018 میں آیا ہے وہ 2018 سے ابھی تک فلٹر کافی زیادہ پاپولر ہو جگئے تو یہ ہماری ویب سائیڈ آف فلٹر کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فلٹر ڈاٹ ایپ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیلڈ ایپس فار این سکرین ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ ہی اپلیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ کسی بھی سکرین پہ رنڈ کر سکتے ہیں فار ایزیمپل اگر آپ موبائل کے لیے کرتے ہیں تو ہم موبائل پہ رنڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو دیکسٹاپ یہاں ویب پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم تھوڑا سکرول کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر ترانسفارمز تا ایپ ڈیویلمنٹ پروسیس بیلڈ تیسٹ اینڈ ڈیپلائی بیوٹیفل موبائل ویب اینڈ ڈیکسٹاپ اپلیکیشنز تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو صرف ایک دفعہ یہاں پہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر is an open source framework by google تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلٹر ایک framework ہے یہ کوئی بھی language نہیں ہے تو باقی وہی چیزیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں تو فلٹر کی جو highlights ہیں ان میں سے ایک ہے فاست ڈیویلمنٹ اور اس کی جو execution تو یہاں پہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ فلٹر کوڈ کمپائلز ٹو ای آر ایم اور انٹل مشین کوڈ ایس پہل ایس جاوا سکرپٹ فار فاسٹ پرفارمنس اون اینی ڈیوائیس اور اس کے علاوہ دوسری اس کی highlight یہ ہے کہ فلٹر is productive means اس کو آپ use کرتے ہوئے کافی جلدی applications کو create کر سکتے ہیں اور وہ جلدی اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو hot reload کا option مل دیاتا ہے تو جسے کیا ہوتا ہے کہ آپ real time changes وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بار بار اپنی application کو execute نہیں کرنا پڑتا نئے changes دیکھنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو main highlight ہے یہ ہے اس کی flexibility تو flexible یہ کس طرح ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ہی create کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو جس طرح چاہیں ویسے اس operating system پہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا اور scroll کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ reach user zone average screen اور اس کے بعد یہاں پہ transform your workflow اور اس کے بعد یہ trusted by many اور یہ سارا کچھ ہے تو یہ تھا ہمارا flutter ابھی ہم دیکھ رہتے ہیں کہ flutter کا latest varian کون سا ہے تو get started پہ click کریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اپنا operating system چیوز کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں windows پہ ہوں تو میں windows کو select کروں گا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو flutter کا latest varian ہے وہ 3.3.10 ہے تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ flutter کیا چیز ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ flutter کے اندر جو language use ہوتی ہے وہ کون سی ہے تو flutter کے ساتھ جو language ہم use کرتے ہیں اس کا نام ہے dart programming language تو ویسے تو dart programming language کافی پرانی ہے لیکن یہ popular flutter کی وجہ سے ہوئی جب flutter کا لوگوں کو پتا چلا تو کیونکہ flutter کے اندر dart language use ہوتی ہے اس وجہ سے یہ dart programming language کافی famous ہوگی تو دوسری programming language جس کے طرح ہی یہ بھی object oriented programming language ہے مطلب اس کے اندر بھی آپ آپ کے concepts کو use کر سکتے ہیں dart card جو syntax ہے وہ c++ javascript اس طرح کا ہے تو اسی وجہ سے اس کو read اور write کرنا بھی کافی easy ہے یہ c++ جتنی fast تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ fast ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ flutter کے اندر بھی دیکھا تھا کہ اس کا جو سارا code ہوتا ہے وہ سارا compile ہو جاتا ہے ARM اور intel code کے اندر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ساری execution ہے وہ کافی fast ہو جاتی ہے 2018 سے لے کے ابھی تک flutter اور dart دونوں کافی popular ہو چکی ہیں اور یہ آگے مزید ہونے والی ہیں کیونکہ ابھی hybrid technology کا دور آ چکا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ جلدی سے ہو جائے اور کم cost پہ ہو جائے مطلب اگر کوئی application بنوانا چاہتا ہے تو وہ specially آپ کو کہے گا کہ مجھے flutter کے اندر بنا کے دے دو اس سے اس کو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو پیسے ایک application کی دینے پڑیں گے لیکن وہ اس کو android کے لئے بھی بنوا پائے گا ios کے لئے بھی اور اگر وہ چاہے تو اس کو web پہ بھی deploy کروا سکتا ہے اور اگر اس نے مزید کچھ اور کرنا ہے تو اس کو desktop application کے اندر بھی convert کر سکتا ہے تو flutter آپ کو یہ ساری possibilities دیتا ہے کہ آپ ان کو جس طرح سے چاہیں ویسے deploy کریں جہاں پہ چاہیں ویسے compile کریں تو چلیں یہ تو ہو گیا flutter اور dart کا intro مطلب flutter کیا چیز ہے اور dart کیا چیز ہے یہ ہم نے سمجھ لیا تو ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ flutter کو سیکھنے سے پہلے ہمیں کس کس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے مطلب ہمیں کون کون سی چیز آنی چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک road map بنا کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ میں نے فیلٹر بوٹ کیمپ road map 2013 بنایا ہوا ہے تو آج کیونکہ اس کا chapter number 1 ہے تو اس کا جو first point ہے وہ تو ہم نے cover کر لیا کہ flutter جو ہے اس کا introduction اور dart کا introduction ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے pre-requisite کیا چیز تو flutter کو سیکھنے سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی programming language کا experience ہونا چاہیے بیشک آپ c++ کا ہو یا c کا ہو جائے c sharp کا ہو جائے یا javascript کا ہو جائے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہم flutter کے اندر سیکھیں گے اس کی آپ کو ہر طرح سے سمجھ ہوگی تو اگر آپ کو کسی بھی programming language کا experience نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا solution بھی میں آپ کا بھی بتا دیتا ہوں اس لئے اپنے سسٹم پہ run کر سکیں تو میں جو آپ کو recommend کروں گا وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے emulator کو use کرنا ہے emulator کا آپ کو شاید idea ہوگا یہ اصل میں ایک virtual device ہی ہوتا ہے جو آپ اپنے سسٹم پہ use کرتے ہیں جو کہ act کرتا ہے as a real device اس کو use کر کے آپ اس پہ اپنی applications کو install کر سکتے ہیں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ emulator کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا جو system requirements ہے اس کے اندر جو ram ہے نا وہ کم از کم 8gb ہونی چاہیے کیونکہ جو emulator ہے اسی نے 4gb use کر لینی ہے تو باقی جو 4gb بچے گی اس کے اندر آپ کی window نے بھی run دونا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ جو flutter اور dart کو use کرنا ہے وہ بھی ram use کرتے ہیں تو اگر جاتے تو پھر اگر آپ کی minimum 4gb ram ہے تب بھی آپ easily یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ storage کا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے آپ کو 5 to 6gb جو storage ہے وہ require ہوگی اتنی بھی نہیں ہوتی ویسے تو 2gb کے اندر کام چل جاتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کے اندر package z ہوتے جائیں گے اس کا size increase ہوتا جائے گا اس لئے میں آپ 6gb کہہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی fast processor چاہیے i7 چاہیے یا i9 چاہیے آپ یہاں پہ i3 پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس کی generation اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ second یا third use کر سکتے ہیں اگر آپ i5 سیکنڈ generation پہ اس کو easily run کر سکتے آپ کوئی بھی problem نہیں ہوگی تو یہی کچھ چیزیں تھی جو Flutter کو use کرنے سے پہلے آپ پاس ہونی چاہیے مطلب آپ کو require اور اس کے بعد ہم سیکھ لیتے ہیں کہ Flutter اور dart کو کس طرح سے install کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یوٹیوب پہ آنا پڑے گا اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ search کریں Flutter install Babad apps تو آپ کو یہاں پہ میری ویڈیو مل جائے آپ اس کو یہاں سے open کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو ہر چیز details بتائی ہے جو بھی errors آتے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ cover کی ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ Flutter اور Dart install کرنے میں کوئی بھی problem نہیں ہوگی کیونکہ جو Dart کا package ہوتا ہے Flutter کے اندر already added ہوتا ہے تو اگر Flutter کو install کر لیں تو Dart اس کے اندر ساتھ ہی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ Flutter اور Dart کو install کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ next point دیکھ لیتے ہیں کہ آپ Dart language کے basics کا پتہ ہونا چاہیے تو basics کے اندر کیا آتا ہے Dart language کے data types اور variables operators کون سے ہوتے ہیں Dart کے اندر control flow statement کیا چیز ہوتی loops کیا ہوتے ہیں یہ control flow جو ہے آپ کی if else condition میں یہاں پہ لکھے دیتا ہوں if else یہاں اس کے علاوہ switch یہ اس طرح چیز ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ loops کا پتہ ہونا چاہیے کہ Dart کے اندر loops کیا ہوتی ہیں functions collections collections کے اندر آپ map مل جائے اس کے علاوہ یہاں پہ list مل جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ sets مل جائیں گے تو اس طرح کے ساری چیزیں اس collections کے اندر آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ futures کا پتہ ہونا چاہیے آپ کیونکہ Flutter کے اندر futures کافی زیادہ use ہوتے ہیں اور اس future کو use کرنے کے لیے آپ کو sync اور ویٹ کی سمجھ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو وب کے سیریز آپ کے لیے must ہے آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اگر آپ اس کو complete دیکھ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے programming کے سارے concepts ہی clear ہو جائیں گے باقی میں نے ہر topic کو detail کے ساتھ explain کیا تو یہ کون سی سیریز ہے اس دیٹا ٹائپ ویریبلز گیٹ یوزر انپوٹ ڈیٹا ٹائپ کنورجن اس کے بعد کنٹرول فلو آپ ریٹرز سٹرنگ مینپلیشن ہاو تو یوز لوپ کلیکشن فیوچر اور فنکشن یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہی ہیں تو یہ سیریز آپ کو ضرور دیکھ چاہیے اس سے آپ دارٹ کے سارے کنسپس کلیر ہو جائیں گے تو یہ دیکھنے کے بعد ہم یہاں پہ فائنل جو پوائنٹ ہے وہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہمارا create your first project in فلٹر تو یہ آپ کس طرح سے create کر سکتے ہیں یہ جو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے نا how to install فلٹر جو ہمارے chapter number one میں آتے ہیں اور ان سب کو ہم نے کور کر لیا تو آپ کا chapter number one یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی next ویڈیو کے اندر ہم chapter number two start کریں گے تو اس کے اندر میں باقی جو آپ کے دوست ہیں جو فلٹر کو سیکھ نا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے فلٹر کو easily سیکھ پائیں تو ملتے آپ chapter number two میں تب تک آپ ساری چیزوں کو cover کر لیجی گا تاکہ chapter number two میں جو بھی ہم چیز سیکھیں اس کا آپ کو idea ہو کیونکہ جو بھی ہم سیکھتے جائیں گے chapter previous chapter کے اندر وہ ہم next chapter کے اندر use کریں گے تو دوبارہ سے ان کو repeat نہیں کریں گے اس لیے آپ جو first chapter کے اندر ہوگا اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا تاکہ next آپ کو ہر چیز کی سمجھ آتی رہے تو بلتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ